ہیلو دوستوں سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مشن گورنمنٹ جوب میں جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا تھا داتوں اور اے داتوں کے بوتک گوڑ اس کے بعد ہم نے ان کے اپواد دی پڑے کہ صرف بوتک گوڑوں کے آدار پر ہم داتوں اور اے داتوں کو الگ نہیں کر سکتے نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس داتوں کے راسائینک گوڑ یعنی کہ داتوں کیسے کھریا کرتی ہیں اور کیا کیا یوگک بڑھاتی ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے اپنے پاس داتوں کی اوکسیجن سے ابھی کریا داتویں اوکسیجن کے ساتھ مل کر داتو اوکسائیڈ بناتی ہیں جیسے نیچے ایگزامپل لیا گیا ہے کوپر اوکسیجن کے ساتھ مل کر کوپر اوکسائیڈ بناتا ہے اور نورمل فارم میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں داتو پلس اوکسیجن بناتے ہیں داتو اوکسائیڈ سیکنڈ پوائنٹ ہے داتو اوکسائیڈ شاریے پرورتی کا ہوتا ہے لیکن کچھ داتو اوکسائیڈ املیے اور شاریے دونوں ہی لکشن درشاتے ہیں ان داتووں کو اوبیہ درمی اوکسائیڈ کہتے ہیں یعنی کی اولموشٹ داتویں داتو اوکسائیڈ بناتی ہیں تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس شاریے پرورتی ہوتی ہے پرنتو ان کے اندر بھی ایکسیپشنل کیس ہیں کچھ داتویں ایسی ہیں جو املیے اور شاریے دونوں ہی لکشن پر درشت کرتی ہیں جو داتویں املیے اور شاریے لکشن دونوں درشاتے ہیں اوبیہ درمی اوکسائیڈ نیچٹ دیکھئے یہ پوائنٹ تھا ہمارا کی داتووں کی اوکسیجن سے ابھی کریا اگلا پوائنٹ ہے داتووں کی جل سے ابھی کریا پہلا پوائنٹ ہے کچھ داتویں جیسے این اے کا میننگ سوڈیم کے پوٹاشیم سی اے کیلشیم جل کے ساتھ ابھی کریا کر کے داتو ہائیڈروکسائیڈ تتھا ہائیڈروزن اتپن کرتی ہیں ایلومینیم آئرن جیسی داتویں بانپ سے کریا کر کے داتو اوکسائیڈ اور ہائیڈروزن اتپن کرتی ہیں پرانتو تیسرا پوائنٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ لیڈ سلور کوپر اور گولڈ جل سے ابھی کریا نہیں کرتے نیچٹ ہے داتویں امل کے ساتھ ابھی کریا کیسے کرتی ہیں یعنی ایسڈز کے ساتھ داتووں کی رییکشن داتویں امل سے کریا کر کے لون میننگ سالٹ تتھا ہائیڈروزن گیس اتپن کرتی ہیں نیچٹ ہے داتووں کی ان نے داتو لونوں کے ویلین کے ساتھ ابھی کریا پہلا پوائنٹ جو ہمیں شو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ داتووں کی سکریتہ شرینی گھٹے کرم میں یعنی کون سی داتو سب سے ادھک کریا شیل ہے اور کون سی داتو سب سے کم کریا شیل ہے یہ اوڈر دیا گیا داتووں کی کریا شیلتہ گھٹے کرم میں تو سب سے زیادہ کریا شیل ہوتی ہے ہمارے پاس پوٹاشیم جو کیسے رینوٹ کیا گیا N نے ہمارے پاس اولیڈی بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہے سوڈیم سی اے کا مطلب کیلشیم ایم جی کا مطلب مگنیشیم اے ایل کا مطلب ایلومینیم جیڈین کا مطلب جنک ایف ای یعنی آئرن پی بی لیڈ ایچ ہائیڈروزن سی یو کوپر ایچ جی مرکری اے جی سیلور اور لاشٹ میں ہے اے یو یعنی گولڈ تو یہ اوڈر یہ شو کرتا ہے کہ پوٹاشیم جو کیسے ڈینوٹ کیا سب سے پہلے وہ سب سے ادھک کریا شیل ہوتا ہے اور جو گولڈ ہے وہ سب سے کم کریا شیل ہوتا ہے اب اسی اوڈر کے بیس پہ کم کریا شیل داتو کم کریا شیل داتو کو اس کے یوگی کے ویلین سے وستاپی کر دیتی ہے جیسے کی ہم بات کرتے ہیں آئرن اگر آئرن کے ساتھ کوپر سلفیٹ کی کریا کروائی جائے تو آئرن سلفیٹ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کوپر الگ ہو جاتا ہے تو آئرن جو ہے وہ اس اوڈر میں پہلے آ رہا ہے اور کوپر آئرن کے بعد میں آ رہا ہے تو آئرن نے کیا کیا آئرن ادھکریہ شیل ہے تو اس نے کوپر سلفیٹ میں سے کوپر کو الگ کر دیا نیچٹ ہے اے داتووں کے راسائینک گن درم کچھ ایک کومن پوائنٹ ہے اے داتووں کے پہلے ان پر ڈسکس کرتے ہیں پھر ون بائی ون کریں گے تو پہلا پوائنٹ ہے اے داتویں جو ہوتی ہیں وہ الیکٹرون ایسیپٹ کرتی ہیں اور جو بھی تتو الیکٹرون ایسیپٹ کرے گا اس پر ہمیشہ نیگٹیو چارج آئے گا یا پھر رین آویش ہوتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ٹھو سوستہ میں اے داتووں کی سنکھیا دس ہے گیس سوستہ میں ان کی سنکھیا گیارہ ہے اور ایک ماتر ایسی داتو جو درو سوستہ میں پائی جاتی ہے اس کا نام ہے برومین نیچٹ آتا ہے یہ اوکسیجن کے ساتھ کریا کر کے اوکسائیڈ بناتے ہیں اور اے داتویں جتنے بھی اوکسائیڈ بنائیں گے وہ عملیے ہی ہوتے ہیں پیچھے ہم نے ڈسکرس کیا تھا داتووں کے اندر داتویں شاریے اوکسائیڈ بناتی ہیں اور اے داتویں کیا بناتی ہیں عملیے اوکسائیڈ نیچٹ پوائنٹ ہے اے داتووں کی شاروں کے ساتھ کریا جتل ہوتی ہے تو یہ فیلحال کے لیے ہمارے پاس ہے اے داتوں کے رسائنک گھن درم نیسٹ ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ اے داتو ہوتی ہے کاربن کاربن کے بارے میں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کل ہم نے دیکھا کہ ریلوے گروپ ڈی کا اگزام ہو گیا تھا پہلا شفٹ دوسری شفٹ اور تیسری شفٹ تینوں شفٹ کی ویڈیو یا پی ڈی اف آپ نے کہیں نہ کہیں سے دیکھ لی ہوگی تو اس میں آپ کو پتا بھی چل گیا ہوگا کہ آورت سارنی کتنی امپورٹنٹ ہے اور جن کو ایک بار سمجھ آجے ان کے لیے کتنی آسان ہے تو میرے پچھے والی ویڈیوز میں آورت سارنی کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھئے یا پھر آورت سارنی کی جو ٹیبل ہے وہ اپنے پاس رکھئے اور اس کے بعد ویڈیو کو سنیے آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ آورت سارنی میں آورت کتنے ہیں پرانی آورت سارنیوں میں کیا کمیاں تھی آدھونک آورت سارنی ان سے بیشت کیسے ہے اور موشٹلی یہی پوچھا گیا تھا جو کل والی یعنی سترہ تاریخ سترہ ستمبر کا جو ریلوے گروپ ڈی کا اگزام آیا گیا تھا آیا تھا اس میں یہی پوچھا جا رہا تھا کہ ترک کا نیم کیا ہے سمسطھانی کون سے ہیں موشٹلی کمیشٹری یا رسائنی ویڈیان سے آورت سارنی سے ریلیٹڈ کوششن زیادہ پوچھے گئے تھے ہاں ایک بات ہے کہ جیسے جیسے اگزام ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اگزام کا لیول بھی ٹف ہوتا جائے گا تو میرے پچھے والی ویڈیوز کو دیکھئے آورت سارنی کو سمجھئے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر کے پوچھئے آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تھنک یو